حکومت مسلسل پارلمنٹ کو سپریم سمجھتے ہوئے ساری لیجسلیشن اور سارے کام پارلمنٹ کے اندر سے دریئے کرنا چاہتی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ جب قومی اسیملی میں الیکٹر ریفارمز کا بل پاس ہوا تو آپوزیشن لیڈر نے کہا کہ وہ بل پاس ہونے کے بعد سینٹ کو ٹرانسمنٹ ہونے کے بعد سینٹ کے ہاؤس کی پراپٹی بننے اور اس کے بعد کمیٹی کی پراپٹی بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک باہر چل کے کوئی کانفرنس منعقد کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم لیجسلیشن کریں گے سپیکر سے درخواست کی گئی تھی دونوں طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور آپوزیشن کی طرف سے بھی جس کے نتیجے میں سپیکر صاحب نے کمیٹی بنا دی اور وہ جہاں جہاں کوئی تجویز دینا چاہتا ہے اس کمیٹی کے ذریعے سے میں پورے پاکستان کے لوگوں کو اور سارے اداروں کو اور آپوزیشن کو سب سے پہلے ویلکم کروں گا اور حکومت پاکستان کے دروازے کھلیں مذاکرات کے لیے جو حکومت کا ریفارم کا ایجنڈا ہے اس میں سے یہ جو الیکٹرل ریفارمز کے بعد جوڈیشل ریفارمز ہمارے ایجنڈے پہ سرے فیرست ہیں ان پہ کام بھی جاری ہے جب وہ سامنے آئیں گی اس پہ بھی آپ اپنے کامنٹس اور آپ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں اور جوڈیشل ریفارمز کے ساتھ ساتھ لا ریفارمز ان تینوں ریفارمز کے حوالے سے میں پارلیمنٹ کے اندر موجود ساری جماعتیں ہیں اس لیے کہ نیشنل اسیمبلی میں کچھ جماعتیں ہیں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو سینیٹ میں صرف موجود ہیں ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ابجیکٹیولی مصبت طور پر پاکستان کے لوگوں کو عدالتوں میں سالہ سال لگتے ہیں تفتیش میں گھڑ بڑ ہو جاتی ہے تھانوں میں عقوبت ہوتی ہے مصیبت ہوتی ہے خرچے ہوتے ہیں یہ ساری صورتحال وہ ہے جو پاکستان کے تقریباً ہر شہری کو کسی نہ کسی حوالے سے درپیش آتی ہے اس پہ سر جوڑ کے بیٹھیں پاکستان کا اصل ایجنڈا یہ ہے